بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تئین روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے دیتی لاولد ہے اب ایسی حالت میں اللہ نے فرمایا بی بی کو شوہر کے چھوڑے ہوئے ترکے کا اور اس کی جائدات کا ایک بٹے چار ملے گا یعنی اگر چار لاکھ ہے اس کے پاس تو ایک لاکھ پال گئی دوسری شکل یہ ہے اللہ فرماتے اگر مرنے والے کہ جب انتقال ہوا وہ صاحبِ احراد ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اب اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے عورت کو ایک بٹے آٹھ یعنی یہ چار لاکھ اگر ہے تو چار کا آتھمہ کتنا ملے گا پچاس ہزار یہ عورت کو ملے گا کہاں سے اپنے شوہر سے اب ایک عورت کو دیکھنا ہے کہ اپنے باپ سے کتنا ملتا ہے عورت ایک اٹھائی کرتی جائے بہت ملتا ہے اس کو یہ کہنے کی بات ہے ظالموں نے شور مجھائے کہ عورتوں کے ساتھ اسلام انصاف رہے کہ اب ایمان تو نے کیا کیا ہے عورتوں کے ساتھ اسلامی نے تو عورتوں کو سب کچھ دیا ہے بس ضرورت ہے مسلمان اپنی عورتوں کو دینے لگیں بیوی تو وصول لیتی لیکن بہتی بیچاری اور بہنیں اپنا حصہ ماغ لے تو خیر نہیں ہے اب اگر وہ اپنا حصہ ماغ لے تو لوگ سمیتے کہ اب میکے میں آنے کب کوئی اختیار اس کو نہیں نہ بھاوی آنے دے گی نہ بھاوی آنے دے گی دیں گے یہ بہت بڑا سرم ہے ان کا حق ہے اگر نہیں دیں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے تو چلے شوہر کی طرف سے عورت کو کتنا ملا آٹھویا چوتھا حصہ اب باپ سے کتنا پائے گی باپ سے لڑکی کو جو کچھ ملے گا اس کی تین حالتیں ہیں کتنی حالتیں ہیں بھئی تین اللہ فرماتے ہیں اللہ فی اولادک لذکر مصر حدل ان سے وینی فَإِنُّ كُنَّنِ شَاعَنِ فَوْقَسْنَتَئِنِ فَلَهُنَّ صُرْفَا مَا تَرَقْ وَإِنْ كَانَتُ وَاہِدَةً فَلَهَا النِّشْفَتْ اللہ باپ نے جتنا چھوڑا ہے سیدھے آدھا بیٹی لے لے گی نمبر دو آدھا نہیں بلکہ دو تیہائی یعنی تین لاکھ اگر چھوڑا ہے تو دو لاکھ نمبر تین نہ آدھا لے گی نہ دو تیہائی بلکہ جتنا باپ نے چھوڑا ہے جتنا پائے گی سب لے لے گی جتنا پائے گی جتنا حصہ بنتا ہے تو لاکھوں کوروروں بھی ہو سکتا ہے عربوں خربوں بھی ہو سکتا ہے ہزار دو ہزار بھی ہو سکتا ہے اب پہلی شکل لیکن کتنا پائے گی اپنے باپ سے آدھا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماتے ہیں اگر باپ کا انتقال ہوا اور باپ کے پاس ایک ہی بیٹی ہے انتقال ہوا اور باپ کے پاس صرف ایک بیٹی ہے نہ کوئی اور بیٹی ہے نہ کوئی نرینہ صرف ایک بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاہ النشف باپ نے یا ماں نے جتنا چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ ہم نے کہا اگر چار لاکھ چھوڑا ہے تو پورا دو لاکھ اب بعد میں پوچھیں دو لاکھ اور کہاں جائے گا ابھی بس وہ بہت لبا ہو جائے گا یہ دو لاکھ آدھا کس کا بنا بیٹی کا اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو لاکھ جور بچا ہے وہ بھی بیٹی ہی کوئی مل جائے گا اگر کوئی آدھا نہیں ہوگا تو وہ بھی مل جائے گا چچا نہ ہو دادا نہ ہو تو سپاہ آ جائے گا الحمدللہ پاہی پا رہی ہے بھئی ادھر باپ کیاں سے لے کے آئے تو شوہر کیاں سے ادھر باپ کیاں سے اتنا لے کے دا رہی ہے یہ پہلی شکل ہے دوسری شکل ہے دو تہائی یعنی تین لاکھ اگر باپ نے چھوڑا ہے تو پورے دو لاکھ وہ کم ہے اگر مرنے والا باپ جو ہے نرینہ اولاد نہیں لے رہی ہیں لڑکی یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہوں اگر ایک ہی مہم ہے ایک ہی بیٹی ہے کوئی نرینہ اولاد نہیں تو آدھا لے لے گی اور بعد ہاں آتا ہے اسے پہدہ ہو جائیں گے کہ پورا وہی لے لے گی اور اگر ایک سے زیادہ ہیں دو یا تین چار پانچ چھے چھے تک تو روبت ہی نہیں آئے گی کیوں سارا چکر تو کس کا ہے بھائی زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلائے گے کہاں سے پہائے گے سمجھ گے بھائی یہ جو کفر اور الہاب کا نظریہ بنا ہوا ہے گیر مسلم ہو کا دو ہو یا دو سے زیادہ تو ان کا حصہ کتنا ہوگا باپ نے جو زیادہ چھوڑی ہے اس کا دو تہائی یعنی تین حصوں میں سے دو حصہ اب دو حصہ اگر تین لاکھ باپ نے چھوڑا اور دو لاکھ بیٹیوں نے لے لیا اگر دو بیٹی ہیں تو ایک ایک لاکھ تین بیٹی ہیں تو اسی دو لاکھ میں تقسیم کریں گی اور اگر چار لاکھ ہے اگر چار بیٹیاں ہیں تو اسی میں دو اور دو سے جتنا بھی زیادہ کی پوری پراپرٹی کی دو تہائی میں وہ تقسیم کر لے گی دو حالتیں ہو گئی تیسری حالت کوئی حصہ وہ کر نہیں جتنا پائے گی سب لے گی وہ کیا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذہ کرے مثل حضر انسین وہ شکل یہ ہے کہ اگر انشار کا باپ کا انتقال ہوا اور باپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں چھوڑا ہے اولاد میں دونوں ہیں بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی اب اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو اسی حالت میں اب آدھار دو تیہائی ختم ہو گیا لذہ کرے مثل حضر انسین سب کا حصہ مقدے دینے کے بعد جتنا مال بچے گا بیٹے اور بیٹیاں سب آپس میں مل کر کے تقسیم کر لیں گے اور تقسیم کیسے کریں گے لذہ کرے مثل حضر انسین تقسیم اس انداز سے کریں کہ لڑکوں کو ڈبل ملے اور لڑکیوں کو اس کا آدھا کیوں لڑکی میں کیسے بھی لے گئے اتنے باپ کے شہر سے بھی پائے گی اس لئے اس کو لادرہ تھوازہ کم رکھا ہے کتنے ہو گئے تیتے ہو گئیں آدھا دو تیہائی پھر اگر دونوں لڑکی اور لڑکی ہیں تو دونوں مل کر کے لذہ کرو مثل حضر انشیعین اللہ نے شاتر میں دو لڑکی اور لڑکیاں سب مل کر کے آپس میں تقسیم کریں گے لیکن لڑکیوں کا ڈبل حصہ کس کو ملے گا لڑکوں کا امیشار کے طور پر ایک انشار کا انتقال ہوا تقسیم کرنے کا سب سے آسان طریقہ بہنوں کو دینے والا بہنوں کو دینے سے لڑکیوں کو دینے سے مال بڑھتا بہت زیادہ ہے مال بڑھتا نہیں بہت بڑھتا ہے ایک تو بہنے کی دعائیں ملتی ہیں بیٹیوں کی دعائیں ملتی ہیں نوازے اور نوازیوں کی بھی دعائیں ملتی ہیں اور اگر نہ دیا تو ہمیشہ بدبائی ہی دیتی رہے گی بہن اس لیے بہتر ہے خیر ورکت کے لیے دیتے جاؤں ان کا حق نہ دواؤ گسب کر نہ کرو بھائیے یہ فرائض میں سے حلال نہیں ہے اگر کسی نے بہنوں کا یا باپ بیٹیوں کو حق نہ دیا یا باپ نے نہیں دیا اور آپ کو بتا ہے کیا بہنوں کا حق ہے واللہ آپ نہیں دیں گے تو آپ کا رزق قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا حرام خاتے رہیں گے حلال نہیں ہو سکتا تو گہروں کا حق ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بلی بکریم کھوپڑی ہمارے ہندو پاک کے لوگوں کیوں کیوں گئی ہے اگر آپ کا بھائی نہ دے تو پورا مالا کہے گا بھائی بہت بڑا ظالم ہے چونکہ بھائی کو نہیں دیا اور بہنوں کو نہ دے تو کوئی بات نہیں بلکہ بہنوں کو دوگے تو لوگ کہے بڑا بہنوں کو بہنوں کو اپنے دے رہا ہے بھائی کو نہ دو تو ظالم اور بہن کو نہ دو تو کوئی مشکل نہیں رزق کو حلال کرو اپنا لیزہ کرے مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے ایک بھائی اور دو بہن ہے اب کیسے آپ تقسیم کریں گے ماں کا دے دیئے باپ کا دے دیئے جو حصہ تھا سب کو دے دیئے اب جتنا بچا ہے اتنے ہی میں سے آپ ایک بھائی اور دو بہن لینا ہے جو بچا ہوا آسا آسا ہے اس کو آپ بہتر یہ ہے کہ چار حصوں میں تقسیم کر دیں کتنا دو بہنیں ہیں اور ایک بھائی ایک بھائی جو ہے اس کو دو بہن کا حصہ مقرار کر لو اب پوری جائدہ تو کتنے حصے میں تقسیم کر دو چار چار حصوں میں تقسیم کر دینے کے بعد دو بھائی لے لیا اور ایک ایک حصہ بہنیں مل گئی بالکل آسان حصاب ہوتا ہے اس طرح سے تقسیم کریں گے تو پشکل نہیں آئے گی اب تیسری شکل یہ ہے ماں کبھی عورت کس سے حاصل کرتی ہے ارے بیٹے سے میں نے کہا تین سے وارش بنتی ہے تین جگہ سے باتی ہے شوہر سے اور باپ سے اور کبھی اولاد سے اب اولاد سے جو حاصل کرے گی اس کی کیا شکل ہوگی اللہ رب العالمین نے ماں کو اولاد اس کی بھی تین شکلیں رکھی ہیں تین طرح کے اس کے حصے ہوں گے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے جو حد مقرر کیا ہے صدو سے شروع کیا ہے پہلی شکل یہ ہے کہ ایک انسان یا اتنا سے سمجھ لیں کہ اگر مرنے والا مرا اور وہ شاہب اولاد ہے شاہب اولاد ہے ایک ہی شکل سمجھیں تو اللہ تعالیٰ اس شاہد رماتے ہیں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھتا چھتا حصہ ہوگا کتنا چھتا ہے چھتا حصہ چھتا حصہ باپ کو چھتا باپ ماں کو تو ماں کو ماں ایک عورت وراثت میں اس کا حصہ اللہ نے وہ قرر کیا تو ماں ہونے کی حیثیت سے اور کس حیثیت سے بیوی اور نمبر تین بیٹی ماں بیوی اور بیٹی تین حیثیت سے اب اس کی تفسیر اور ہیں یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہیلیت کی رسم کو مٹا کر کے ہم تمام لوگوں کے لیے یہ حکم دیا کہ وراثت میں برابر عورتوں کے حقوق ہیں اور کبھی اگر انسان کلانہ ہے کیا ہے؟ کلانہ ہے کبھی ایک عورت چوکھی شکلار ہے یعنی بھائی سے بھی کبھی وہ اپنا حصہ پاتی ہے بھائی سے کب پاتی ہے جب مرنے والا کلانہ کیا ہے؟ کلانہ یہ تین تو ملکو مقرر ہیں جو ہر وقت پیش آتے ہیں ماں سے ماں کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے اور دیوی کی حیثیت سے اور کبھی بھائی بہنے کی حیثیت سے بھی حاصل کرتی ہے کب جبکہ مرنے والا کلانہ ہو کلانہ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا جس کی نہ اصل ہو نہ اس کی فراہ ہو کیا مطلب؟ نہ تو باپ ماں ہو اور نہ تو بیٹا اور بیٹی ہو نہ اوپر ہو یعنی باپ اور نہ تو شہب اولاد ہو نہ بچے ہو نہ مالدین ہو ایسی حالت میں اگر مرنے والا مرے گا تو اس وقت چونکہ نہ باپ ہے نا بچے ہیں اس لیے اب اس کے وارد جو بنیں گے اس کے بھائی اور بہن بھائی بھی بنے گے اور بہنے بھی بنے گی تو کبھی کبھار ایسی نعمت آ جاتی ہے کہ اور چار طرف سے وراست پاتی ہے بہن ہونے کی حیثیت سے دیتی ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس کی بڑی تفصیل مقصد یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالی میں ساتھ یوسیقم اللہ اے مومنو اللہ تعالی تم کو حکم دے رہا ہے اور برابر حکم دے رہا ہے کہ مرد جیسے ذکر کا حصہ ویسے انسہ کا یعنی جیسے لڑکوں کا حصہ ویسے ہی لڑکیوں کا حصہ ہے برابر برابر دو رو کے حقوق دو یہ دوسری تھی دیکھ فرق ہے تھوڑے سے لڑکی کو کم لیکن اس کی وجہ یہ نہیں وراثت میں حق ادا کرنا سب کے لئے فرائد میں سے اور اگر ادا نہ کرے میرے بھائی تو کس قدر نقصان ہوتا ہے بری کوتا ہی ہوتی ہے یہ پورا میں سمجھتا ہوں ہمارے برشگیر میں تو سائد ہی کوئی پاتی ہوں بالکل رواج ہی نہیں یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہاں دیلی کا سلسلہ شروع کریں اور ان کے دلوں میں جو یہ خوف ہے کہ ہمارے نے اگر حصہ دن چاہتی تو نہیں بیچاری لینا چاہتی کس کو نہیں ضرور تو بھائی لینا چاہتی لیکن بیچاری سوٹی اگر میں نے لے لیا تو پھر آئندہ بھائی اور بھابی میں کے آنے کا سارا راستہ بند اتنے ہم نے درا دیا ہے کہ دینے کے بوجود بیچاریاں لینے کے لئے تیار نہیں ہوتی لیکن دل پہ شاید معاف نہ کرتی ہوں اگر انسان ان حادیث کو سنے جس میں اور ان آیات کو جس میں وراست نہ دینے وانوں کے لئے بید سنائی گئی ہے تب انسان کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا ہم آپ کے سامنے چند آوات رکھتے ہیں نمبر ایک وراست میں تمام عورتوں کا ماں کا بہنوں کا بچوں کا سب کے حقوق بیان کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا تلکہ حدود اللہ اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور حکام ہیں یاد رکھو ومیت اللہ یا رسول یہ وراست کا مسئلہ چلنا اللہ نے فرمایا یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے ایک دوسرے کا حصہ مقرر کر دیا ہے اب جو انسان ومیت اللہ یا رسول جو انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے پورا پورا حصہ سب کا دے دیا کسی کا چھپایا نہیں اور نہ کسی کا غصف کیا نہ کسی کو مرا کیا تو پھر یدخل ہو جنات تجریم تحت ہے الانہار ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ داخل کیسے وہ کو یہاں مسئلہ روضے رماض کسی نہیں ہے یہاں مسئلہ کس کا چلا ہے وراست کا اللہ تعالیٰ فماتے ہیں ہم نے جو حقوق مقرر کر دیئے ہیں جس نے اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہ پورے پورے حق وراست کے سب حق والوں کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گے جنت کے اندر جس کے اندر نہریں جاری ہوگی خالدی رفیہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں ہو گئے ہو یہی بہت بڑی کامیابی اس میں تو حصہ دینے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور جو انسان نافرمانی کرے اللہ رسول کی کیا مطلب جس نے اللہ تعالیٰ کے بیان کر مقرر حقوق کو نہ دیا نہ بہنوں کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا سب کو سمیت کر رکھ لیا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جس نے نافرمانی کی اللہ کے اس کے رسول کی وَایَتَعَدْ دَوْدَوْدَوْ اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو پامال کیا اور تو دیا اس کو اپنانے کیلئے تیار نو قدم و تلے کچر دیا یدخلو ناران اللہ اس کو سیدھے کہا داخل کرے گا جہنم میں تھوڑے سے فائدے کیے کیوں جہنم خریدی جاتی ہے اللہ فرماتے خال ترفیہ اسی میں ہمیشہ رہے گا وَلَهُ وَعْذَابٌ مُحِينَ اور اس کو بڑا زلیل اور خار کرنے والا اللہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ سب کو بچائے کسی سب کو بچائے پورا پورا حق دے دیا جائے اور یاد رکھیں آپ نے اگر کسی کا حق نہیں دیا بہنوں کو نہیں دیا بیٹیوں کو نہیں دیا خوفیوں کو نہیں دیا جن کے حقوق بنتے پہ آپ نے چھپا لیا ہے اور سارا حصہ آپ نے گسپ کر کے رکھ لیا ہے تو یاد رکھو یہ بڑی بے بڑی ہوگی اللہ تعالی ارشاہ فرماتے ہیں فَأَمَلِ اِنسَانُ اِذَا مَمْتَلَاهُ رَهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَأَقُول جب اللہ تعالی انسان کو انعام سے نمازتا ہے اپنا فروت کرتا ہے مال و دولت سے نمازتا ہے لوگ سے دیتا ہے ربی اکرم دیکھو ہر مقام ہمارے رب کے ہاں کتنا اوچھ ہے ہمارے رب نے اب ہارے سات عدلے کیا بہا خوش سوتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں اللہ نہ دیتا تو بڑی نائنش اللہ تعالی کرتا اب لوگوں سے جا کہتا ہے ربی اکرم پھر وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَا فَاقَدَ آلَيْهِ رِضْقَ پھر جب اللہ تعالی اس کو آدم آتا ہے اور اس کے رسک کو چھین لیتا ہے رسک اس کا تنگ کر دیتا ہے اب کارو دار دنے نہیں چلتا انکم نہیں ہو رہی ہے آمدنی ختم ہو گئی ہے اب ساری برکتیں اٹھ چھین لیا اللہ نے بڑا زلیل اور خور کر دیا جب وہ لوگوں سے کہتا ہے رب ہمارے رب نے ہمیں تو زلیل کر دیا کیا زلیل کیا مال دار تھا گریب ہو گیا بڑا بزنس مہین تھا سارے آفز دکارے بن کر کے گھر بیٹا ہوا ہے بڑے لمبے لمبے چھیک دے کر مال لیا تھا چھیک ریٹن ہوا ہتھ کھڑی لگی کہا سو بہا ہے وہ جیل کے اندر اب کہتا ہمارے رب نے تو ہمیں بڑا زلیل اور خور کر دیا اللہ فرماتے کل لہ ہر کل نہیں تو نمبر ہی جھوٹا ہے تیرے رب نے تجھے زلیل نہیں کیا تیرے رب نے تیرے ساتھ کچھ ذل میں نہیں کیا تُو نے کر تو تُو نے کار نانو انجام دیئے جس کی صدا تُو بھگت رہا رب نے تو کچھ نہیں کیا تیرے ساتھ تیرے کردار برے غلط تھے اور تجھے تیرے کردار کی صدا مل لئی کیا کردار گریب مشکین کو نہ کھلاتا تھا اللہ نے تجھے مال دیا دورت سے نوا تا کی تُو گریبوں کی مدد کرے نہ گریبوں کو کھلاتا رہا نہ گریبوں کو دیتا رہا بھنی کہ تُو کیا کرتا رہا وَتَأْقُنُ اَتْتُرَاسَ اَقَلًا لَمَّا ارے باپ مر گیا تھا تو مرا صدوی سب سمیت کر تُو نے رکھ لیا تھا نہ بیٹیوں کو دیا نہ بہنوں کو دیا نہ فہویوں کو دیا ارے صدات اس لیے تجھے ملے گیروں کہا تُو نے گصف کر رکھا تھا کیا ہوا وَتَأْقُلُونَ التُرَاسَ اَقْلًا لَمَّا مالک اتنی محبت دل میں پہوست ہو گئی تھی کہ بہنوں کا بھی حصہ وراست میں دینے سے انکار کیا اور اگر تھوڑا سا خطرہ نہیں کھما تو پہلے ہی سے کسی بہانے سے باپ پر باپ سے دسکت لے کر رکھ لیا تھا کسی کو پتا نہیں دانے کے بعد جب باری آئی نہیں نوالی صاحب ہمارے نام پہلے ہی سے بہنامہ کر کے چلے گئے تھے یہ سبب رہا ہے تیرے سارے کاروبار ختم ہو گئے برکتیں اٹھ گئیں چونکہ وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ اَقْلًا لَمَّا تو پتا جا گیا بھائی وراست میں کسی حصہ دبا لینے سے کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہوتی انسان کبھی مالی اعتبار ترقی نہیں کر سکتا اللہ اکبر کتنی بئی شدید ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہ کہتے ہیں بس دو حدیث ہیں اس کے بعد بات ہم روک دیتے ہیں اللہ تعالی سب کو بچائے یہ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے وراست میں بیٹیوں کا بہنوں کا کہا جاتا ہے ہمارے شیخ الحدیث مورا احمد اللہ ساتھ پر تاب بڑی رحمت اللہ لالت دہلی رحمانی کے شیخ الحدیث تھے آج ہندو پاک اندر تقریبا اکثر علماء انہی سے سنجھا کر ملتی ہے یہ بہت گصہ ہوتے تھے جلسے میں جب آتے تھے لوگ جلسہ کرا تو اپنے ہاتھ میں اسا رکھتے تھے ہمارے گصے میں سب توڑتا کر کے فیک دیتے تھے سب ہر ہر میں کیوں تم لوگ بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے ہو جب تک تم بیٹیوں کو حصہ نہیں دوگے کوئی تمہارا اسٹیج بھی حلال سب توڑتا کر فیک دیتی تھی بڑی کوشش کرتے تھے اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے یہ مستقی لے کہ اس میں جہاد کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم شروع کریں ہر آدمی اپنے سے شروع کریں اپنی آقبت بھر بنائیں سنیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سبعین سنہ ایک آدمی ایک آدمی ستر سال کتنا رہی ایک دو سال نہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيَامَنَو بِعَمَلِ اَهِلِ الْخَيْرِ سَبْعِینَ سَنَا ایک مسلمان ستر سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے جتنے نیک کام سب کرتا ہے ستر سال تک عمل کرتا رہتا ہے اور بلکل وہ جنت کے قریب پہنچا ہے کہ فائدہ احساء حاف فی مسیحت مرنی کے پہلے پہلے ذرا جائدات کے بارے مسیحت کرنی میں ظلم اور زیادتی سے کام لے لیتا ہے کیا کر لیتا ہے ظلم اور زیادتی یعنی غلط وسیعت کر جاتا ہے کسی کو زیادہ کی کسی کو کم کی کسی اولاد دنیا بر کی بات آپ رشاہ ترماتے ہیں وراست کے بارے میں جو اس نے وسیعت کیا وسیعت میں اس نے نافرمانی کہ اللہ اس کے رسول کے حدود کو توڑ دیا سی وسیعت کرنے میں آپ فرماتے ہیں جو ستر سال نیک عمل کیا ستر سال کی نیکیوں کو ختم کر کی مٹا کر کے وہی جو اس نے وراست میں غلط وسیعت کیا تھا وہی بڑا گناہ لکھ دیا جاتا ہے اور جو جنت کے قریب پہنچ گیا تھا فید خرور نار جہنم داخل کر دیا جاتا ہے یہ کتنی شدید وعید ہے اللہ اکبر وَإِنَّ الرَّجُلَ اور اگر وراست میں عدل انسان سے کام لیاتا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَامَلُ بِعَمَلِ اَهِلِ الشَّرْ ایک آدمی ستر سال تک بُرائیاں کرتا رہتا ہے نافرمان یا کرتا ہے لیکن لیکن وراست کے معاملے میں عدل انصاف سے کام لیتا ہے وصیت کرتا ہے تقسیم کرتا ہے اور لوگوں کو سنجاتا ہے حالات کو عدل انصاف کی تاقید کرتا ہے آپ فرماتے ہیں مرنے کے قریب اگر وصیت میں اور وراست کے معاملے میں عدل انصاف سے کام لیا تو اللہ تعالی مہر لگا دیتا کیا لگا دیتا ہے مہر اللہ اکبر فَاجُدْخِلُ الجنَّة فِرُو انسان مرنے کے بعد کہاں چلا داخل ہو جاتا ہے اس جنت اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ کتنا نادک اور کتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے جس سے ہم لوگ گدر رہے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا عبداللہ ابو حریر رضی اللہ تعبیس حدیس کو پہتے سنایا اگر تم ہمارے اللہ رسول نے جو بیان کیا ہے اگر اس کو قرآن سے سمجھنا چاہو تو پڑھلو تلکہ حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جس نے اللہ اس کے رسول کی نا فرمانی کیا وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حدود سے تلاع اس کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کرنے والا دردناک عذاب ہوگا ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریر جس میں ماباب دونوں ہیں ماباب دونوں ہیں نبی صلی اللہ میں رشاہ فرماتے ہیں کہ امیشہ فرماتے ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے یہ سات سات تک جنت کے عامال کرتے ہیں نیک عمر کرتے ہیں یہاں تک جب مرنے کے قریب آتے ہیں فَوْضَارَانِ فِي الْوَسِيَةِ تو وسیعت کرنے میں وراثت کے معاملے میں مال و دولت کے مطالق ناجائد اور گنار کیوں غلط وسیعت کر دیتے ہیں جس کی وینا پر سات سال کی نیکیوں کو ختمہ کر کے اللہ تعالیٰ غلط وسیعت کی وینا پر ان کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا انسان کے اوپر جہنم واجب کر دی جائے یہ بڑی بدترین اور چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور بھائی برکت بہت ہوتی ہے امام عبد الرحمان بن ابی حاتم رحمت اللہ لے اپنی کتاب الجرح والتادیل کے اندر امام عبداللہ عبد المبارک رحمت اللہ لے یہ بات اس لیے ہم بتا دے رہے کہ باپ والد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا والدہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا والد اور والدہ نے نہیں دیا ہے بہنوں کا حق نہیں دیا ہے انہوں نے زندگی میں آپ ہی لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے تو بھی آپ نے سنا کہ ایسے انسان کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھیا کرتے کرتے انسان سات ستر سات تک گزار دیتا ہے لیکن آخری محلے میں جہادات کے معاملے موسیعت کے معاملے میں اس نے کتاب سنت کو چھو کر کہ اللہ تعالی حدود کو تو کر کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اس کے اوپر جہنم واجی ہو جاتی ہے اگر انہوں نے لاعلمی کی بینا پر نہیں حصہ دیا ہے تو ان کو جہنم سے بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ آپ کچھ بگار کی اصلاح کر دیں اب دو چیزیں ہم بتاتے ہی یاد رکھیں نمبر ایک میرے بھائی نمبر ایک نبی علیہ صلی اللہ سلام میرے پاس دو آدمی آتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں دونوں کہتے ہیں یہ میرا حق ہے اور دونوں میں تید و ترار بات کرنے میں ہے اتنا تید و ترار ہے کہ جب بیان دیتا ہے تو سامنے والا گرچ حق پر ہے لیکن وہ اپنی باتوں سے اپنا جھونٹا حق بھی سچا ثابت کر دیتا ہے اور سامنے والا دوسرا حق پر ہوئے حق اس کا ہے چیز اس کی ہے لیکن بات کرنے مطلب بولا کہ اپنا حق ثابت نہیں کر دیتا آپ فرماتے ہم تو حق بیان سن کر لوگوں کی دلیلیں دیکھ کر ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں جو بات سے اپنا حق ثابت کیا لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر اپنے چربہ زبانی اور اپنے تیز ترار گفتہ اگر یہ کسی گیر کا حق ہم نے اس کو دے یاد رکھے یہ سمجھے کہ ہم اس کو مال نہیں بلکہ جہنم کے آگ کا انگارہ دے رہے ہیں یعنی اللہ کے نبی اگر ہمارا فیصلہ بھی رہوا اور وہ بات ہم نے فیصلہ کیوں کیا چونکہ اس نے اپنی بات کو ثابت ہم اس کے مطلب ہیں لیکن ہمارے فیصلے سے اگر وہ چیز اس کی نہیں تو میرے فیصلے سے اس کے لئے حلال نہیں ہوگی تو والی صاحب نے اگر لکھ دیا ہے یا وکیل کے دریئے آپ کھلا پلا کر کے اپنے نام نگری کرا لئے ہے تو یہ جب اللہ رسول کے فیصلے سے نہیں حلال تو یہ کھڑے ہو کر پیشاہ کی اپنے والدین پر رحمت کریں دوسری چیز حضرت امام بخاری رحمت اللہ امام عبدالحمان بن نبی حاتم رحمت اللہ اپنی کتاب مشہور کتاب ارجر والت تعدیل کے اندر نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں میرے والد میں اکیلہ بھائی تھا اور میرے بہنیں تھی ہمارے والد ہم کو بہت چاہتے تھے بڑے بڑے باغات تھے ان میں ایک ایک اچھا باغ ہمارے والد نے میرے نام لکھ دیا تھا خدا سان میں اور کہہ دیا کہ بھائی میں اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دے رہا ہوں یہ اس کا اکیلہ ہے باقی جو جہاد آتے وہ آپ لوگ سب مل کر لیکن اس بات میں کسی کا حصہ نہیں یہ پورا باق سب اس کا ہے میرے بیٹے عبداللہ کا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے قرضہ کی ایک زمانے تک استعمال کرتے رہے عام دنی لیتے کا علم حاصل کیا جو حدیث انہوں نے یاد کی جو حدیث کا علم حاصل کیا تو اس کے اندر ایک حدیث ان کو مل گئی جو صحیح بخاری میں ہے کہ میرے والد بشیر میرے والد بشیر حضرت باپ بیٹے دور مسلمان نے ہمارے والد بشیر نے جب میری والدہ سے دوسری شادی کیا اولاد تھی جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے میرے والد بشیر سے کہا کہ کچھ شکارہ نہیں کم موت آئے ختم ہو جائیں اس لئے میرے بیٹا بشیر انہوں مان اس کے نام آپ کوئی نہ کوئی چیز اس کو دے دیں ہمارے پاس کچھ بچے گزارہ کے لئے رہے تو بشیر تعلانوں نے اپنی بیوی کہ اچھا یہ ایک گلام ہے یہ گلام میں نے نومان کو دے دیا ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوگا حدیث سنیں اس میں کسی کا حصہ نہیں کہ سب نومان کہا ہے لیکن ماں ہماری بڑی تیز تھی کہ کہ یہ احسان ہو بدل جائیں کہ اسے نہیں قبول کروں گی آپ جائیں اللہ رسول کو گواہ بنائے پھر اس کے بعد میں بانوں گی بات وہ بشاری اپنے تھی سوچ رہی تھی بات خوب بکی ہو جائے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی رہو اپنے بیٹے نومان کو گود میں لیا اور لے کر نبی علی صلی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا نومان ہے ہم نے اس کو فنا اپنا گلام ہبا کر دیا ہے آپ کو گواہ بناتا ہوں چونکہ اس کی میں آپ کو گواہ بنانا چاہتی آپ گواہ ہیں میں نے ایک گلام اپنے اس بیٹے کو دے دیا اس میں کسی اور اولاد دے اللہ سنہا ہر اولاد ہیں کیا اپنے ہر اولاد کے لئے ایسے ایک گناہ دیا اللہ رسول نے میں نے اس بیٹے کے لئے ناجائے تو ہرام کام پر ہم کبھی گواہ نہیں بنتے اللہ اکبر ناجائے تو گناہ کے کام پر ہم کبھی گواہ نہیں بنتے اور پھر آپ رشاعت رہے اپنی اولاد کے درمیان انساف کرو ہر اولاد کو برابر برابر دو اپنے اولاد کے درمیان انساف سے کام لو تاکہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت میں بھی برابر شریک رہے اگر ایک اولاد کو دے دے تو دوسری اولاد سب ناراض ہو جائے گی تو مرنے لگو گے تو کوئی اولاد تمہیں پوچھنے کے لئے بھی نہیں آئے گی اور یہ ہوتا ہے آج آپ رشاہ کا انساف سے کام کرو اللہ اگر رسول نے اس کو گناہ کرا دیا آپ گواہ نہیں بنے جب یہ حدیث پر ہی ایسے ہی اولاد آج ہمارے ماباپ کو اللہ تعالی نصیب نے کے بعد کہا دیکھو بھئی وہ باغ والد صاحب نے ہم کو دیا کہا کیا آپ کو دیا تھا والد صاحب سے گناہ ہو گیا اللہ تعالی کیا ان کی پکڑ ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ وہ باغ ہم واپس کرنے تاکہ ہمارے والد عذاب سے اللہ گر یہ اصلاح کریں اس کی میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں کہنے لگے کہ آج تک مجھے بھی حدیث نہیں ملی تھی میں وہ برابر استعمال کرتا رہا اور والد صاحب عذاب میں ہوگئے چونکہ یہ گناہ کا کام ہے ان کے لئے جائز نہیں تھا اگر ہم کو دیئے تک تم کو بھی ایک باغ دیئے ہوتے تب تو جائز تھا ہمارے لئے حلال نوال صاحب کے لئے ایسے کرنا جائز تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ باغ واپس لوٹا دیتا ہوں آپ تمام دہنے اور ہم سب لوگ مل کر اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے تقسیم کر لیا بہنوں نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ایک ناجائز چیز اپنے آپ کو بچا لیا غراست میں عدل و انصاف سے برکتیں کتنی ہوتی وہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جب والد کے وسیعت کو انہوں نے درست کر لیا اور جو ناجائز کام ہو گئے تو اس کی اصلاح کر لی اب اتمنان ہوا اب انہوں نے رشتہ ڈھونڈا شادی کام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ نے شادی کی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا کیا ہوا بیٹا جب بیٹا پیدا ہوا نام عبدالرحمن رکھا کیا عبدالرحمن اور بہنوں کو جب پتا چلا کہ ہمارے یہاں بھتیجہ ہوا ہے تو ساری بہنوں ملے گی کچھ تحفہ دینا چاہیے کیا دے جو بھاگ ہم لوگوں کو ملا ہے وہ پورا بھاگ بھتیجے کو تحفے میں دے دیتے پہلے حرام طریقے ستا اور جائز طریقے پھر پرٹ کر انہی کے پاس آگیا ساری بہنوں نے مل کر کہ بھاگ عبداللہ عبداللہ رحمت اللہ کو یہ کہ مابس کر دیا کہ ہم ساری بہنیں مل کر اپنے بھدی جو کو تحفے میں دے رہی ہیں میرے بھائی اس واقعے کو امام عبدالرحمان بیمی حاتم رحمت اللہ نے نکل کرتے ہیں اس سے اندازہ رکھتا ہے کہ کس قدر ہمارے اسلاف میں اس چیز خیال تاقید کی گئی ہے کہ فرائد سیکھو کیا سیکھو فرائد فرائد کہتے ہیں میراث فرائد کہ ماں کا حصہ کتنا ہے باپ کا حصہ کتنا ہے بیٹی کا حصہ کتنا ہے یہ علم فرائد کہا جاتا ہے فرائد اور میراث کا علم سیکھنا فرس کرا دیا گیا بڑی رد بد دلائی کہ اس کو سیکھو تاکہ تقسیم کرنے میں کبھی گناہ اور گلتی سے کام نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سب کو ملکی توفیق نصیب فرمائے وَاکِ انشاءاللہ آگلی حفتے اقول و قولی حادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قُلِّ زَمِّ وَعْتُوْهِ لِهِ